بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان رہا ہے پیارے بچوں آج ہم Keith Nfast War назад رسول کے اوپر بات کریں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ And we did not send you, oh beloved, accept as a mercy for the entire world these are the verses of Quran اور ہم نے آپ کو نہیں بنا بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is mercy for all sent as rحمت blessing for all creation the universe humans animal dins etc اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا once upon a time there was a camel in a closed space ایک بند جگہ میں ایک اونت تھا when the camel saw the prophet it began to cry جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جلانا شروع کر دیا so the kind prophet went to the camel white its back around its hump and rubbed it until it calmed down آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا حتیٰ کہ وہ پرسکون ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے تھے women rights introduced نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم introduced women rights عورتوں کے حقوق مقرر ہوئے ان کو پہلے وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی animal rights introduced جانوروں کے حقوق وضع کیے گے کہ ان کو بلا وجہ نہ مارو اگر انہیں پاس رکھو تو ان کا خوراکہ خیال رکھو ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو preservation of the environment معلیاتی تحفظ کو یقینی بنایا گیا اور درخت لگانے کو صدقہ جاریہ کہا گیا کہ ایک درخت لگانا بھی عجر کا سباعث ہے gift of forgiveness for the sinners گناہگاروں کے لئے بخشش کا وعدہ کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے کبھی بھی کتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ کی طرف پلٹھاؤ the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught love, kindness and compassion to his people آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہمدردی اور لوگوں سے شفقت کی تعلیم دی and was seen to be the most loving, kind and compassionate of all of them اور آپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے رحمدل اور شفیق ہیں kindness is a mark of faith and whoever is not kind has no faith رحمدلی ایمان کی نشانی ہے اور جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں حضرت انس نے کہا کہ میں دس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں یا یہ کہا ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور اس کام کو ایسے کیوں نہیں کیا once he said to his wife O Aish never turn away any needy man from your door empty handed آپ نے اپنی حضرت امو المومنین حضرت عائشہ سے کہا کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے خالی نہ جانے دو O Aish love the poor bring them near to you and God will bring you near to him on the day of resurrection قریبوں سے محبت کرو اللہ کیامت کے دن آپ نے قریب رکھے گا verily Allah is kind and Allah love kindness اللہ جو ہے وہ مہربان ہے اور اللہ مہربانی پسند کرتا ہے اسی لئے ہم ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said The person who breaks the bond of kinship will not enter paradise kinship کہتے ہیں رشتے داریوں کو جو فرض رشتوں کو توڑے گا جو اللہ نے قائم کی ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا The best of you are those who are best to their women تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو میار کرا دیا کہ تم میں سے وہ اچھا ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ reported The prophet said The finest act of goodness is that A person should treat kindly the loved ones of his father عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھائی کا بہترین عمل والد کے رشتے داروں سے مربانی کا سلوک ہے A man asked prophet who is more entitled to be treated with best companionship by me ایک شخص نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا حق دار کون ہے The prophet said Your mother, your mother, your mother تین دفعہ فرمایا تمہاری ما The man asked for the fourth time who is next جب اس نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون The prophet said Your father, تمہارا باپ The prophet صلی اللہ علیہ وسلم said Looking at one's parents with kindness and mercy is worship ماں باگ کی طرف نرمی اور رحم سے دیکھنا بھی عبادت ہے I and the person who looks after the orphan will be paradise like this He, آپ نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑا اور کہا جو یتین کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا ایک اور حدیث میں ہے The best house in a Muslim community is that in which there is an orphan who is well treated and worst of their houses is the one in which there is an orphan who is mal treated مسلمان معاشرے میں بیترین گھر وہ ہے جہاں یتین کے ساتھ اچھا سلوک ہو اور باترین گھر وہ ہے جہاں یتین کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اس کے جڑکیاں دی جائیں اس کی عزت نہ کی جائے His heart ached within him at the corrupt state of his fellow meccans and their rejection of one God آپ کا دل اہل مکہ کے کفر پر پڑھتا تھا کہ وہ کیوں ایک اللہ کا انکار کرتے ہیں قرآن میں آتا ہے لا اللہ کا باخن نفسہ کا اللہ یکون مؤمنین اے نبی شیطن خودو کہ اپنی جان اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم instructions to soldiers آپ جنگ پہ جاتے ہوئے یہ instructions دیتے تھے Don't cut a tree درخت مت کاٹو عورتوں کو مت قتل کرو Don't kill women Don't kill a child بجے کو مت قتل کرو Don't kill the sick بیمار کو قتل نہ کرو and don't kill a priest if he is not fighting وہ راہب یا پادری جو لڑائی نہیں کرتا اسے قتل نہ کرو یعنی جو جنگ میں برائے راستہ نہیں لے رہا اسے مت نقصان پنچاؤ Don't cut a tree درخت نہ کٹو Don't kill an infant نو مولود کو قتل نہ کرو Don't kill an old man بوڑے کو قتل نہ کرو Don't betray دھوکہ نہ دو یعنی لڑائی کی جنگ کی حالت میں بھی سچائی بے قائم رہو بوڑے بچے اور بیماروں کو تنگ نہ کرو Don't destroy a temple آرہ چرچ عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرو Don't destroy a building ہمارتیں تباہ نہ کرو Don't kill those who surrendered جو ہتھیار ڈال دیں انہیں قتل نہ کرو Don't kill who run away جو بھاگ جاتے ہیں بھوڑے ان کو نہ مارو آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں سب سے پہلے عبادیوں پہ بے گناہ بچوں اور ارتوں کو مارا جاتا ہے Don't disfigure the dead مردے کی بے غرمتی نہ کرو Don't kill an animal except for eating کھانے کے علاوہ جانور نہ مارو Be good to the prisoners and feed them قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں کھلاو کھلاو Don't enforce Islam زبردستی اسلام نافذ نہ کرو Even when he went to Taif he visited Taif with Zahid bin Harisah Zahid bin Harisah کے ساتھ Taif کا سفر کیا Mistreated by people of Taif اہلِ Taif نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم refused to curse them اللہ کے رسول نے انہیں بدعا دینے سے انکار کر دیا When the prophet Muhammad and the muslim entered the area of Kaaba at the conquest of Mecca He announced clemency for everyone in Mecca who no longer wished to fight the Muslims فتح Mecca کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ہر اس فرد کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جو مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا This day no reproach shall be on you God will forgive you He is the most merciful of the merciful You can go away اس دن کسی سے سرزنش نہیں کی جائے گی اللہ تمہیں معاف کرے گا وہ مہربانوں کا مہربان ہے تم جا سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے فتح Mecca پر عام معافی کا اعلان کیا Who were expecting some sort of punishment were surprised by the prophet's statement and some decided to become muslim جو آقی توقع کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حیران رہ گئے اور ان میں سے کچھ نے فیصلہ کیا مسلمان ہونے کا Even He who enters the house of Abu Sufyan will be safe He who lays down arms will be safe He who locks his door will be safe جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گا جو حیار ڈال دے گا وہ محفوظ ہو گا جو اپنے گھر کے دروازے بند رکھے گا وہ محفوظ ہو گا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے نبی کی وسلم کے چچا کا مسلح کیا تھا تو پیارے بچوں اپنے نبی سے ہمیں بھی kindness سیکھنی چاہیے میربان ہونا چاہیے اپنے گفت کے لوگوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ